بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں کچھ چیزیں اس کو کلیر کرنا ہے کچھ ریکارڈ ہے اس کو درست کرنا ہے اور اس کے لیے میں نے کچھ پوائنٹس لکھے بھی ہیں اور کچھ فیکٹس اکٹھے کی ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں کچھ حلکوں میں یا کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں کل سے سسکیاں ہیں بیچینی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ آہیں پھر رہے ہیں بیچارے وہ کہہ رہے ہیں جی نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں جی نواز شریف کے ساتھ دھوکہ ہو گیا کوئی کہہ رہا ہے نواز شریف کے ساتھ پرینک ہو گیا کوئی کہہ رہا ہے نواز شریف کو سجی دکھا کے کھبے گال پہ مار دی گئی ہے یعنی ہر کوئی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ایک بیچارہ بنا کر پیش کر رہا ہے اور ہر کو یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اس کو مائنس کر دیا گیا ہے تو پہلا تو سوال یہ ہے کس نے مائنس کیا بھائی یعنی نہ لگو اور بتاؤ کس نے مائنس کیا نواز شریف کو نواز شریف کیسے مائنس ہو گیا یہ آپ کو کوئی نہیں کہے گا لیکن سارے تسوے بہا رہے ہیں مگر مچ کے آنسو رو رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے اس کی سیاست واردی گئی نواز شریف کو فارق کر دیا گیا نواز شریف کو اقتدار میں نہیں آنے دیا گیا چوتھی مرتبہ اس کو وزیر آدم بنانا تھا سادش ہو گئی کھیل کھیلا گیا نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر آدم پاکستان نہیں بننے دیا گیا او بھئی کس نے نہیں بننے دیا نواز شریف کو چوتھی دبا وزیر آدم میں ابھی فیکٹس آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور یہ ساری چیزیں جنہی کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نواز شریف سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے مافیاں مانگ رہے ہیں آنسوں سے رو رہے ہیں بلک بلک کر شائری کر رہے ہیں میں حیران ہو رہا ہوں کہ یار نواز شریف کے لیے اتنا زیادہ لوگ رو رہے ہیں کہ اس کو وزیر آدم نہیں بننے دیا گیا اور اتنے زیادہ دکھی ہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید نواز شریف کے کسی دشمن کو وزیر آدم یا وزیر آدم بنا دیا گیا ہے بھئی وزیر آدم اس کا بھائی بن رہا ہے چھوٹا بینیفیشری نواز شریف وزیر آلہ اس نے اپنی بیٹی کو نامزد کر دیا ہے بینیفیشری نواز شریف وہ میں نے آپ کو بتایا دیا نا پچھلے وی لاغ میں انہا ونڈے رویڈیاں مڑا مڑا اپنے آنوں تو نواز شریف وہ انہا ہے جس نے رویڈیاں بانٹی ہیں اور مڑا مڑا اپنے ہوں کسی اور کو تو دی نہیں نواز شریف صاحب نے تو یہ جو ایک تو پہلا نقطہ تو آپ یہ اٹھائیں نا کہ کیا نواز شریف کا کوئی دشمن ہے جو وزیر آزم بنا جو یہ سارے لوگ ماتم کر رہے ہیں نہیں وزیر آزم بنا نواز شریف کا اپنا بھائی وزیر آلہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا وہ ان کی اپنی بیٹی بن گئی تو یہ رونا تو بنتا ہی نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو آپ اس بات پہ آ جائیں کہ دھوکہ دیا کس نے ہے یہ تاثر بنایا گیا کہ جیسے پاکستان کے اندر باہر سے کوئی نینسل منڈیلا آ رہا ہے اچھی گویرہ آ رہا ہے اور وہ آئے گا اور پورے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حالات کو ملکل بدل کر رکھ دے گا لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے نواز شریف نے ایسے دعوے کیے بھی تھے بند کمروں میں اور وہ سب کو کہتے پھرتے تھے نواز شریف کے لوگ بھی یقین دلاتے تھے کہ میاں صاحب جدو آنگے مریم نواز کی مجھے بات یاد آگی ہے سننے آپ میاں جدو آوے گا لگ پتا جائے گا سنیں تو لگ گیا پتا میاں صاحب آگئے کیا پتا جلا میاں جدو آوے گا لگ پتا جاوے گا میاں صاحب وہی پتا لگ گیا پھر اس طرح تو رو رو کے آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہلکان ہو گئے ہیں لیکن پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آپ لوگوں نے حاصل کیا کیا ہے اور لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے اور آپ کا ایکچلی آپ کے ساتھ ہاتھ کس نے کیا ہے آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں پی ایم ایل این کبھی جرت نہیں کرے گی کہ ان کے ساتھ ہاتھ کس نے کیا وہ بتائیں مسلم لگ نون کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے ہی نہیں اتنا کوئی دلیر نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہاتھ کس نے کیا ہے میں نے ستائیس دسمبر کو پہلی مرتبہ میں ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہا تھا میں نے یہ بات بتائی تھی اسلام آباد میں صحافیوں کو کہ نواز شریف نہیں بننے جا رہا یہ میں آپ کو انفرمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں اور وہ انفرمیشن کیوں آئی تھی میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن میں نے کیا کہا تھا یہ سننے پہلے آپ اس وقت جو انفرمیشن کی بنیاد پہ وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے لیے وہ گراؤنڈ نہیں ہے جو انہیں لگتا ہے کہ ان کو مل جائے گی تو جناب جو میں نے عرض کیا تھا وہ میں نے اس بنیاد پہ کیا تھا یہ انفرمیشن یوں آئی تھی کہ تمام لوگ نواز شریف سے بائیوس ہو گئے کہ میاں صاحب نے تو کہا تھا میں آکے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یہ کریں نہیں پا رہے اور گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ میاں صاحب کو مو لگانے کو کچھ تیار نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس آدمی کو کیسے وزیراعظم بنائیں مجھے کوئی طریقہ ہے تو بتا دیں کہ ووٹ اس کو نہیں پڑھنے عزت لوگوں نے اس کی نہیں کر دی پاکستان کے پتھا اس نے بٹھا دیا اس کے بھائی نے بلکل اور بیڑا گھرک کر دیا اب پکڑ کے پھر وزیراعظم بنا یعنی حیرت ہوتی ہے مجھے رائی ونڈ کے اندر جس گھر میں نواز شریف رہتا ہے اس گھر کا جو اندر والا پورشن ہے اس کا نام رکھا ہوا ہے پی ایم ہاؤس کیوں جی یعنی نواز شریف کو وزیراعظم بنا دیں کیسے بنا دیں وہ کھلونا تھوڑی ہے جو اس کے ہاتھ میں پکڑا دینا ہے وہ بھئی چوبیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے ڈیموکرسی ہے یہاں پہ کہ اٹھا گیا ایسے ہی وزیراعظم پاکستان بنا دیں جیسے اپنے چھوٹے بھائی کو وزیراعظم بنا دیا اور اپنی بیٹی کو وزیراعظم بنا دیا یہ تو گھر کے اندر ہی مجھے لگتا ہے حکومت حکومت کھیل رہے ہیں باہر کسی کو موقع ہی نہیں دیتے اب یہ تاثر دیا گیا کہ جناب باہر سے پھر کبھی میاں صاحب کے ہاتھ میں کبوتر پکڑا دیتے تھے یہ تو الیکشن کمبین چل رہی ہے میاں صاحب نے کبوتر اڑائے لوگوں نے ان کے توتے اڑا دیئے پکڑ کے یہ حال کر دیا میاں صاحب کا اور یہ کروانے والے کون ہے سارے اپنے لوگ ہیں اور جو کروانے والے ہیں وہ خودودوں کے پر بیٹھے ہوئے اندازہ کریں آپ اب جی میں کچھ وہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میاں نواز شریف شکوا کس سے کر سکتے ہیں اور ایکچلی کس نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے بندہ میں آپ کو بتاؤں گا نمبر ایک تمام مخالف سیاستدان میاں نواز شریف کے گرفتار کر لئے گئے یعنی ایک ہی آدمی سے ان کو خطرہ تھا اس آدمی کے اوپر لگ بگ جو مقدمات بنائے گئے وہ دو سو کے قریب ہیں مبجنہ طور پر عمران خان پر یہ میاں نواز شریف کے لئے کیا گیا عمران خان کو زلیل کرنے کے لئے جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے عجیب و غریب قسم کے حتی کے عددت والا مقدمہ بھی قائم کر دیا گیا یہ نواز شریف کے لئے کیا گیا نبوے فیصر سے زیادہ میڈیا کوریج نواز شریف کو مل رہی تھی اور عمران خان کو کوریج بلکل زیرو کر دی گئی یعنی عمران خان کا نام میڈیا پر نہیں لیا جا سکتا تھا عمران خان کی تصویر میڈیا پر نہیں دکھائی جا سکتی تھی یہ سہولت کاریبی نواز شریف صاحب کو فرام کی گئی میہ نواز شریف کے جلسوں کو مکمل سرکاری پروٹوکول فرام کیا گیا جب یہ جاتے تھے تو ان کے ساتھ درجنوں گاڑیاں پولیس کی سیکیورٹی کی اور اداروں کی موجود ہوتی تھی میہ نواز شریف کے جلسوں کو بھرنے کا کام بھی مقامی انتظامیاں کرتی رہی اور انتظامیاں نگران حکومتیں اور الیکشن کمیشن یہ سارا کچھ میہ نواز شریف کی جھولی میں ڈال دیا گیا سرکار میہ نواز شریف کی ڈسپوزل پر کام کر رہی تھی یہ سہولت کاریبی نواز شریف کو دی گئی میہ نواز شریف کے جو مخالفین ہیں میہ صاحب کا دل نہیں بھرا کہ میرے جلسے تو آپ کروانے ہیں لیکن میرے مخالفوں کے بند بھی کرو تو میہ صاحب کی جو مخالف پولیٹیکل پارٹی پاکستان طریقہ انصاف اس کے جلسوں پر اس کی ریلیوں پر اس کے جلوسوں پر پبندی لگا دی گئی سیم ٹائم میں میہ نواز شریف اسی شہر میں جلسہ یا جلوس کر رہے ہوتے تھے اور پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اسی شہر میں سیم ٹائم میں دفعہ 144 نافذ ہو جاتی تھی یہ سہولت کاریبی کی گئی پھر کاغذات نامددگی بڑے پیمانے پر مسترد کر دی گئے میہ صاحب کے امیدواروں کے خلاف الیکشن لڑنے والوں کے کچھ کے ہو گئے منظور کچھ کے نہیں ہوئے منظور پھر کاغذہ چھیننے کا ایک عمل بھی شروع کیا گیا میہ نواز شریف صاحب کے لیے اس لیول کی سہولت کاریبی ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی پاکستان طریقہ انصاف کی جو ساری مین کی عادت ہے یا جو ان کے فیسز تھے وہ سارے کے سارے یا تو مفرور تھے یا جیلوں میں تھے یعنی کوئی بھی سامنے آ کر کمپین نہیں کر پا رہا تھا یہ سہولت کاریبی نواز شریف صاحب کو دی گئی بندے اٹھا کے بار بار غائد کیے گئے گرفتار کیے گئے گرفتاریوں کے علاوہ غائد بھی کر دی گئے یہ سہولت کاریبی نواز شریف صاحب کو دی گئی پھر بندوں سے پریس کانفرنسز کروائی گئی عمران خان کے اپنے لوگوں سے اس کے خلاف جھوٹے بیانات دلوائے گئے یہ سہولت کاریبی نواز شریف صاحب کے لیے کی گئی دو نئی پارٹیاں بنائی گئیں عمران خان کی پارٹی کے اندر سے میاں نواز شریف صاحب کی سہولت کاری کے لیے جن میں سے ایک کو میاں نواز شریف صاحب کی گود میں بٹھایا گیا اور دوسری کو خیبر پختون خوابے کھڑا کیا گیا عمران خان کی پارٹی کے خلاف پھر میاں نواز شریف کی پارٹی اور ان کے ایمین ایس کی مرضی سے بقاعدہ ہلکہ بندیاں کی گئیں تاکہ جہاں چاہتے ہیں وہاں پہ ہلکہ بنا لیں یعنی کل میری ملاقات ہوئی صاحب دادہ محبوب سلطان صاحب سے جنگ سے انہوں نے الیکشن لڑایا تو انہوں نے کہا کہ جہاں سے ہمیں ووٹ پڑھتے تھے وہ سارا علاقہ ہمارے علکے میں سے نکال دیا اور جہاں سے فیصل صالح ایاد کو ووٹ پڑھتے تھے وہ سارا علاقہ ہمارے علکے میں شامل کر دیا پھر بھی عوام نے ووٹ جو ہے وہ ہمیں ڈال دیا اور فیصل صالح ایاد الیکشن ہار گئے تو ہلکہ بندیاں میاں صاحب کی مرضی کی ووٹوں کی منتقلی میاں صاحب کی مرضی کے ساتھ میں نے یہ بھنڈا پھوڑا تھا کہ یہ ووٹ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کر دیا انہوں نے نوجوانوں کو خوار کر دیا انہوں نے کہ وہ ووٹ نہ ڈال سکیں جس کے اوپر ذرا سا شک ہوتا تھا کہ یہ تعلیمی آفتہ ہے یہ کہ پی ٹی اے کو ووٹ ڈال دے گا اس کا ووٹ ہوتا کے بتا نہیں کہاں سے کہاں پھینک دیتے تھے پھر ایک بینر اور ایک پوسٹر لگانے تک پہ پابندی تھی جو بینر یا پوسٹر لگا رہا تھا وہ بندہ پکڑ کے اندر پولیس کر دیتی تھی وہ ایک رات میرے کچھ جاننے والے دوست ہیں عزیز ہیں وہ بچائرے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے ان کو اٹھا کے پولیس لے گئی وہ بڑی مشکل سے بعد میں ان کو چھڑھویا گیا کہ یہ کارکن نہیں ہے کسی جماعت کے تو کھڑے ہو کے تماشاں دیکھ رہے تھے تو یہ اس قسم کا میاں صاحب کو سہولت کاری اور پروٹوکول فرام کیا گیا الیکشن لڑنے کے لیے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا مخالف سیاسی جماعت کے یعنی تحریک انصاف کے کارکن جو ووٹ ڈلوا سکتے تھے جو سپورٹ کر سکتے تھے الیکشن میں ان سب کو گرفتار کیا گیا ان کو گاڑیاں نہیں لینے دی گئی ان کو الیکشن والے دن کیمپ نہیں لگانے دیئے گئے کیمپ لگا کے لوگوں کو پرچیاں ہی بانڈ دیں چلیں یا یہ گاڑیاں چلا کے لوگوں کو ووٹروں کو بھر کے الیکشن کے لیے پولنگ سٹیشن تک لے ہیں وہ بھی سہولت نہیں دی گئی ایک گاڑی کے اوپر عمران خان کی فوٹو نہیں چل رہی تھی یہ سارا کچھ بھی کیا گیا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا عمران خان صاحب کی پارٹی سے یعنی میاں صاحب کو لگا کہ ابھی بھی میں الیکشن نہیں جیت سکتا تو میاں صاحب نے کہا اور کرو میاں صاحب نے انتخابی نشان بھی چھنوایا اور قاضی فائدی صاحب نے اس میں بہت بھرپور کردار ادا کیا وہ ملکی تاریخ کا ایک سیاہ فیصلہ ہے اور پاکستان کی عدلیہ کے دامند پہ ایک داغ کی طرح ہمیشہ رہے گا اور قاضی فائدی صاحب نے جتنی دلچسپی دکھائی تھی پاکستان طریقہ انصاف کے انتخابات میں اس سے دس فیصد بھی دکھائی ہوتی ملکی انتخابات کے اندر پامال کیا گیا خواتین اور عورتوں کے اوپر تشدد کیا گیا سڑکوں کے اوپر گھسیڑا گیا خواتین کو میاں نوازشریف صاحب کو اس لیول کی سہولتکاری فرام کی گئی پھر میاں نوازشریف صاحب کی اپنے سارے کیسز کا خاتمہ کر دیا گیا سٹیٹ پروٹوکولز مل رہے ہیں جان چاہتے ہیں میاں صاحب ویسے نظام چل رہا ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کو بار بار بند کیا گیا یعنی باہر نکلنے پر پبندی تھی تحریک انصاف کی تو وہ کہتے تھے ہم سوشل میڈیا پر بات کریں گے تو میاں صاحب کی سہولتکاری کے لیے سوشل میڈیا کو بند کر دیا جاتا تھا انٹرنیٹ بھی بند کر دیا جاتا تھا اس ملک کا اربوں روپیہ کا نقصان کروایا جاتا تھا تاکہ میاں صاحب کی سہولتکاری ہو جائے پھر لگاتار عمران خان صاحب کو سزائیں دے کر ایک ہیٹرک کروائی گئی تاکہ ایک پریشر بنے اور ایک مایوسی پھیلے اس ملک کے اندر عدد تک کے مقدمے کا فیصلہ کروا دیا انہوں نے اجلت کے اندر اور جیسے وہ فیصلے ہیں وہ ویسے تو اڑی جائیں گے لیکن میاں صاحب کیلئے سہولتکاری کی انتہا ہو گئی الیکشن والے دن سارے نیٹورک بند کر دیئے گئے یعنی موبائل فون بھی نہیں چل رہا تھا انٹرنیٹ تو دور کی بات ہے اور اس کے باوجود لوگوں نے ووٹوں کی بھرمار کر دی ساڑھی گال ہو گئی ہے اس کا بیانیا میاں صاحب کو پروائیڈ کیا گیا کہ جناب ساڑھی گال ہو گئی ہے اے گال ہو گئی تاڑھی گال ہو گئی لیکن میاں صاحب کو بھائی جن وہ بیانیاں پروائیڈ کیا گیا اخبارات میں وزیر آزم نواز شریف کے اشتہارات چھاپ دیئے گئے پھر بھی ان کو میڈیا سے گلا ہے پورے پورے صفحے کے اوپر پورا اخبار اس طرح چھپا ہوا تھا کہ وزیر آزم میاں نواز شریف وہ دو دن پہلے ہی الیکشن سے وزیر آزم پاکستان آناؤنس کر دیا دوسری طرف تمام اخبارات کو میڈیا کو منع تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کا ایک بھی اشتہارہ اپنے اپنے ٹی وی چینل پر نہیں چلانا کوئی طریقہ انصاف کا جھنڈا لے کر باہر نہیں آسکتا تھا کوئی اپنی چھت پر نہیں لگا سکتا تھا بدترین دھاندلی کی گئی الیکشن والے دن بہت سست کیا گیا ووٹنگ کی رفتار کو جالی ٹھپے لگائے گئے الیکشن والے دن اس کے باوجود یعنی الیکشن کا ریزلٹ روکنا پڑا کیونکہ پھر بھی ہار رہے تھے اور الیکشن کا ریزلٹ روک کر انتہائی جالی طریقے تھے فارم فورٹی فائیو کے مطابق فیصلہ دینے کی بجائے فارم فورٹی سیون جالی جاری کر دیا اور میاں نواز شریف صاحب کو جتوانہ شروع کر دیا اتنی بڑی ہار ہوئی ہے اس شخص کی اتنی ساری سہولتکاری کے باوجود یعنی میں آپ کو سیریسلی بتاؤں اتنی سہولتکاری ابھی نندنگی کی جاتی وہ پاکستان میں وزیراعظم بن جاتا کل بوشن یادب کو اتنی سہولتکاری مل جانا پاکستان میں تو وہ بھی امینے بن جائے عزت کے ساتھ میاں صاحب سے نہیں بنا گیا اب اندازہ کریں کہ پاکستانی لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں میاں نواز شریف سے جو عام ووٹر ہیں ان کی کتنی بڑی تعداد نواز شریف کو ناپسند کرتی ہے کہ جنابِ علیہ آپ کو اپنے ووٹ ہی نہیں ڈالنا اس سہولتکاری کے ساتھ اگر کسی کھمبے کو بھی ایسی سہولتکاری ہونا تو وہ بھی الیکشن جیت جائے ابھی نندنگو ہو میں نے آپ کو کہا کہ وہ بھی الیکشن جیت سکتا ہے کوئی پتہ نہیں اس کا بھی لیکن میاں صاحب نہیں جیت پا ہے میاں صاحب اپنی دونوں سیٹیں ہار گئے پھر ان کی جھولی میں ایک سیٹ ڈالی گئی میاں صاحب نراض ہو کے گھر بھی چلے گئے میاں صاحب نے اپنا جو ہے وہ میاں نواز شریف پہلے امید بار تھے وزیراعظم کے وہ بھی نہیں رہے یہ سارا کچھ کیوں ہوا اور یہ کس نے کیا یہ میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں لیکن کچھ چیزیں اور رہ گئیں ابھی الیکشن جو ہے نا لوگوں نے اتنے ووٹ ڈالے ہیں اتنے ووٹ ڈالے ہیں میں نے لوگوں سے کہا تھا الیکشن چلتا آ جا رہا ہے چلتا آ جا رہا ہے وہ میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ الیکشن ایسے چل رہا ہے اتنا تو لائپ ووائے کا بڑا والا سابر نہیں چلتا جتنا ہی الیکشن چل پڑا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے زیشان صاحب وہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ الیکشن ختم ہی نہیں ہورا چلتا ہی جا رہا ہے چلتا ہی جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پتا گیا یہ الیکشن کب ختم ہوگا میرے یہ دیکھیں اوٹے کو پر سیاہی ختم ہو گئی ہے جو لگی ہوئی تھی ووٹ ڈالنے والی حالانکہ اس سے پہلے پہلے آ جاتے ہو تیہاں ریزلٹ سیاہی بات میں بھی رہتی ہے سیاہی ختم ہوئے دو دن ہو گئے ہیں الیکشن نہیں ختم ہو رہا ابھی تک یہ صورتحال میاں صاحب کے لیے بنائی گئی عالمی میڈیا میں بدترین بدنامی ہو رہی ہے پاکستان کی اس کے باوجود میاں نواز شریف کو سہولت کاری فرام کی جا رہی ہے عدلیہ میاں نواز شریف کے حق میں بہت پرسرار طور پر خاموش ہے عدلیہ کو نظر ہی نہیں آ رہا کچھ کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے بلکل خاموشی ہے اور جو بھی بچارہ جاتا ہے لے کر عدلیہ کے اندر اپنے کیس کو اس کا کیس مسترد ہو جاتا ہے خارج ہو جاتا ہے اب اتنی زیادہ سہولت کاری کرنے کے باوجود بھی اگر نواز شریف وزیراعظم پاکستان نہیں بن پائے تو بھائی اور کیا کریں نواز شریف کے لیے اور کیا کریں نواز شریف کے لیے ویسے ہی شیروانی سلوہ کے پناہ کے زبردستی لے جا کے بٹھا دیں کہ بھائی یہ ہمارے وزیراعظم ہیں آج کے بعد سارے پاکستانی ان کو وزیراعظم کہا کریں بچہ یہ آخری حل تو یہی رہ گیا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ میاں صاحب کی اپنی نلائکی تھی دیکھیں میاں صاحب کے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے نا تاثر یہ دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ کر دیا یا دھوکہ دیا میں آپ کو سیریسلی بتاؤں اسٹیبلشمنٹ نے جتنے گندے کپڑے میاں صاحب کے دھو دیئے ہیں نا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا اس سے زیادہ اب دوبارہ بھی نہیں ہو سکے گا کبھی نہ تاریخ میں کبھی ایسے ہوا نہ آئندہ کبھی ایسے ہوگا جتنا میاں نواز شریف کے لیے کیا گیا اس کے باوجود میاں صاحب کی نالائکی ہے کہ وہ وزیراعظم نہیں بن سکے اب جب وہ نہیں بن سکے تو شکوا قصے ایکچلی جو لوگ اشارے کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر رہے ہیں لیکن میاں صاحب کا جو گیم خراب کیا جو ان کے خلاف سادش کی یا ان کو ہاتھ کیا وہ پاکستان کے عام آدمی نے کیا وہ پاکستان کی ان ماں و بہنوں نے کیا جنہوں نے نکل کے ووٹ ٹال دیا وہ پاکستان کے ان کروڑوں نوجوانوں نے کیا جن کو میاں صاحب پسند نہیں تھے یا میاں صاحب کا طرز سیاست پسند نہیں تھا تو میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ کیا ہے اور اگر کوئی سادش کیا ہے تو وہ پاکستانیوں نے کیا ہے اور ابھی بھی یہ جماعت سترہ اٹھارہ سیٹیں جیتی ہے بہت زیادہ آپ لگا لیں تو بیس پچیس جیت گئی ہوگی جہاں پر مقابلہ تھا ان کو درجنوں سیٹیں آج بھی پاکستان طریقہ انصاف کی ملی ہوئی ہیں اور روزانہ کی بنیاد میں کبھی ان کو ایک دے دیتے ہیں کبھی دو دیتے ہیں ان کی سیٹیں پوری کر کر کے تھک گئے پاکستان کے ادارے ہیں ابھی تک ان کی سیٹیں ہی پوری نہیں ہو رہی ہیں اور عبران خان جس کو پورا دیوار کے ساتھ لگایا تھا اس نے حیران کر دیا عالمی میڈیا ہر طرف اسی بارے میں بتا رہا ہے یعنی اتنی سہولتکاری کسی کو بھی ملے نہ تو اور وہ کامیاب نہ ہو تو آپ صرف اسی آدمی سے شکوا کر سکتے ہیں نظام سے آپ شکوا نہیں کر سکتے ایک اور چیز بھی ہے یاد رکھی گا پاکستان طریقہ انصاف کی توجہ بٹائی جا رہی ہے آپ کے منڈیٹ پہ ڈاکہ پڑھا ہے طریقہ انصاف والوں کو اس بات کو جاننا چاہئے نواز شریف بنتا ہے یا شباز شریف بنتا ہے اس سے آپ کا لینا دینا کچھ نہیں ہے یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں دونوں آپ ادھے میں بھائی ہیں گوڈ کاپ بیڈ کاپ ہمیشہ کھیلتے رہتے ہیں میرے خیال میں پاکستانیوں کا فوکس اس بات کے اوپر ہونا چاہئے کہ ہم نے جس کو ووٹ ڈالا ہمارا ووٹ وہیں پہ گنا جائے اور ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے آپ کو کوئی سیلیبریشن نہیں کرنی چاہے نواز شریف نہ بنے چاہے شباز شریف بنے یہ دونوں ایک جیسے ہیں انہوں نے ایک ہی طرح ملک کو نقصان پنچایا ہے شباز شریف نے جو کارنامے کیے گزشتہ اپنی حکومت کے اندر اس کا خمیادہ پاکستان ابھی تک بھگت رہا ہے پنجاب میں نواز شریف صاحب کی بیٹی کو مسلط کر دیا گیا ہے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا لیکن میں پنجاب کے رہنے والے اپنے تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ پیٹی کس لاؤ تاڑی ویڈیو نکل سکتی ہے ان اور جو پنجاب اسمبلی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ویڈیو سینٹر میں کنورٹ ہو جائے گی اب تک کے لئے اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ